آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تریہ میں چھلانگ لگاتا ہے کوئی پویزن کھاتا ہے کوئی فانسی بھی خود کو لڑکاتا ہے لیکن اس میں نوجوانوں کے ایک بڑی تیرات شامل ہو رہی ہے انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے والدین پہ کیا گزرے گی جب ان کے ہاں ان کا جنازہ آ جائے گا جب ان کے ہاں ان کی میت آ جائے گی جب ان کے ہاں وہ جب میت آ جائے گی تو کیا ان کے والدین پہ گزر جائے گی کی گینی تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ والدین کی وہ جگ راتیں وہ راتیں جن میں وہ سوئے نہیں اس بچے کو پالتے پوستے والدین کی وہ تکالیب جن سے بچے جن سے بچے واقف ہی نہیں کبھی ہسپدالوں میں چکر لگانا کبھی کھڑا ہو کے ڈاکٹروں کا انتظار کرنا کبھی چھاتی سے بچے کو سلانا کبھی سر پر بٹھانا یہ سارے اشوائشت جو اپنے والدین اپنے سارا کچھ لٹا تھے اپنے بچوں کے لئے بلا کے لئے بچے اگر میت کے صورت میں انہیں اپنی شکل دکھاتے ہیں تو یہ ان کے والدین پر اور ایک کاری ضرب ہے جس سے وہ ساری دنیا ساری زندگی آنسوں کے سعلاب میں ہی تیرتے رہتے ہیں اس لئے میں چاہوں گا کہ مایوسی کے طرف جانے سے پہلے اللہ کے طرف جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر مایوسی کو دور کرتا ہے اور وہی دور کرنے پر قادر ہے ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہے حضور علیہ السلام نے ہمیں فرمایا بتایا کہ ہر گم ہر پریشانیات دکھ کے بخط آپ یقینی طور اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہی ہر گم ہر پریشانی سے انسان کو دور کرتا ہے